بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مسٹر دیسی چینل دوستو آج آپ کو بتائیں گے کہ ایک انڈا اور ایک گاجر یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ پوری زندگی بھی اگر جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دو گے تو اس ٹوٹکے کا مقابلہ نہیں کر سکتی میں پہلے آپ کو بتا رہوں تو چلیئے فوراں سے اس کو بنانے کے عمل میں شامل ہوتے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ یہ ٹوٹکا تیار کرنا ہے سب سے پہلے ہم گاجر کا اوپر سے یہ چلکا جو ہوتا ہے یہ ساف کر لیں گے کیونکہ اس میں مٹی وغیرہ ہوتی ہے اس لیے اس کو ساف کرنا بہت ضروری ہے اس طریقے کے ساتھ آپ اس کو ساف کریں گے اچھی طریقے کے ساتھ آپ چاہیں تو اگر آپ کے پاس اس کو ساف کرنے کے لیے ایک سپیشل قسم کا اوضار بھی ملتا ہے اگر آپ کے پاس وہ ہے تو اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں میں اب چھوڑی سے دیسی طریقے کے ساتھ آپ کے سامنے اس کو ساف کر رہا ہوں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا کرنا کیا ہے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو ساف کر رہا ہوں یاد رکھیے کہ جس طریقے کے ساتھ میں یہ کر رہا ہوں بنا رہا ہوں اسی طریقے کے ساتھ آپ نے بھی کرنا ہے اپنے پاس سے کوئی ڈاکٹری نہیں کرنی پھر مجھے نہ کمیٹ میں آگے کہ یہ کہ بھئی مجھے نسکے سے فائدہ ااصل نہیں ہوا یا میرے اندر کمزوری ختم نہیں ہوئی ٹھیک ہے آپ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈاکٹری ہیں اپنے پاس سے کر رہتے ہیں اس لئے آپ کو فائدہ نہیں ہوتا یہ دیکھیں بلکل میں نے چھین لیا ساف کر لیا اس کا اگلا اور پچھلا حصہ جو ہے وہ ہم اس کو کاٹ لیں گے اس کو ہم سائیڈ بے کرتے ہیں اگلا حصہ بھی اس طریقے کے ساتھ کاٹ دیں اور پچھلا حصہ بھی اس کا کیونکہ یہ پچھلا حصہ بہت سخت ہوتا ہے یہ پیٹے میں بھی عظم نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ نے اس کو یہ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ نے سائیڈ بے کر دینا ہے اس کے بعد جو آپ نے سٹیپ کرنا ہے اس کو قدو کش کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ مولی کنڈا ہوتا ہے یہ آپ نے لے لینا ہے اس پر آپ نے اس کو قدو کش کر لینا ہے اس کے دو اجسے ہوتا ہے ایک یہ موٹا والا ہوتا ہے ایک پتلا والا آپ نے باریک والے پر کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے ناظرین آپ کے سامنے میں نے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ باریک کر لیا ہے قدو کش کر لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے آپ نے کر لینا ہے اس کے بعد جو آپ نے پروسیجر کرنا ہے وہ ہے انڈے والا برگر یہ انڈے والا آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے چھیل لینا ہے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو بائل کر لیا تھا یاد رکھئے انڈا آپ نے ہاف بائل کرنا ہے فل بائل نہیں کرنا اگر فل بائل کریں گے تو وہ خراب ہو جائے گا نسخہ پھر آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا انڈا اپنے ہاپ وائل کر رہنا ہے سب سے پہلے اس کو تھوڑی سٹیں لگا لیں تاکہ اس کو جو ہے نا اچھے طریقے سے چھیل سکیں ہم لوگ یہ دیکھئے اس طریقے کے ساتھ اپنے انڈے کو چھیل لینا ہے تو یہ دیکھیں دستو ہم نے ہاپ وائل انڈے کو چھیل لیا اس کے چھیلنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے آپ کو یہ لگ رہا ہوگا چھلکے کے ساتھ چپک جاتا ہے اب آپ نے نیکس پروسیجر کیا کرنا ہے یہ جو آپ نے لیا ہوگا قدو کا شکیہ ہوا جو گاجر ہے تو اس انڈے کو اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے میش کرنا ہے ٹھیک ہے جی غور سے دیکھنا ہے آپ نے اس کو اس طریقے کے ساتھ آپ نے اس کو پورے کا پورا اس کے اندر ملا دینا ہے جیسے جیسے میں کر رہا ہوں میں پہلے بتا رہا ہوں کہ اگر دوبارہ کر اس طرح کے ساتھ وہ غلطی کیا آپ نے پھر نسخہ فائدہ نہیں دے گا پھر آپ کمنٹ میں آگے جو بھی آپ کو موں میں آتا ہے آپ لکھے جا رہے ہوتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ جو بندہ ٹوٹکا بتا رہا ہے اس میں ساری چیزیں آپ کو طریقے سے سمجھا دی ہیں ٹھیک ہے غلطی اپنی دی کو کوئی کھٹا نہیں کہتا اپنی غلطی کوئی بھی نہیں مانتا ٹھیک ہے یہ دیکھیں بڑا ہی زبردست مزیدار مجھے تو اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے اس کی ابھی میں یہ ٹوٹکا بنا کر استعمال کر کے بھی آپ کو دکھاؤں گا اب باری آتی ہے سب سے بہترین چیز کی جو اس کے اندر ڈالنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے خالص چھوٹی مکی کا بیری کا شاید یہ دیکھیں میں خالص اگدیات میں میرا دوست ہوتا ہے وہاں سے میں نے یہ شاید منگوایا ہے یقین کریں کہ جتنے بھی ٹوٹکے میں استعمال کرتا خود کھاتا ہوں اب یہ جو شاید ہیں اس کے اپنے ہی فائدے ہیں ایک چمچ یا دو چمچ اس کی شاید کی اس کے اندر آپ نے شامل کرنی ہے ٹھیک ہے طریقہ کار میں سارا سمجھا رہا ہوں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے آپ کی طرف سے ٹھیک ہے جی یہ دیکھئے خالص شاید پوری زندگی یاد رکھو گے یار آج بہت کمال کی چیز ہے دوستو یقین کرو کہ آپ کو تو خیر میری باتیں سن کے ہو سکتا ہے آپ کو مزاق سوج رہا ہو یا مزاق لگ رہا ہو تو جن لوگوں کو فائدہ ہوگا جو لوگ یہ اس کو استعمال کریں گے پھر ان کو پتا چلے گا کہ اس کا اصل فائدہ کیا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے آپ نے پھر مکس کر لینا ہے دوبارہ اور پھر اس ٹوٹکے کو آپ نے استعمال کرنا ہے اب دیکھیں اب مین چیز یہ آتی ہے کہ کون کون سے لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کون کون سے نہیں کر سکتے ہیں شوگر کے مریض اس کو استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ شوگر کے اس کے اندر شہد شامل ہے ٹھیک ہو گیا جی دوسری بات یہ ہے ہائیبرٹ پریشوالے بندے اس کو استعمال کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ مجھے یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو بی پی ہے وہ بڑا ہائی ہوتا ہے کہ ہم ان نسخوں کو ہم استعمال کر سکتے ہیں تو یہ نسخہ آپ ضرور استعمال کریں سب سے پہلے کرے گا کیا سب سے پہلے آپ کے اندر خون کے سرخ خولیات پیدا کرے گا اب یہ دیکھئے کہ کتنی زبردست اور مزیدار ریسپی آپ کے سامنے تیار ہوگی ہے اب میں پوری امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو فوراں سے نیچے لائک کا بٹن ہے ویڈیو کو لائک کر دو دوسرے بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دو شیئر کرنے میں صدقہ جاریہ کا عمل ہے اس میں ضرور شامل ہو اور سبسکرائب کرنا چینل کو ہرگز مت بولنا کیونکہ مسٹر دیسی کے اوپر اس طرح کے نسخہ جات کی لسٹ پڑی ہوئی ہے اور آگے جو ویڈیوز آنے والی ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہیں لہذا مسٹر دیسی چینل کو سبسکرائب کرو